الحمدللہ یہاں اس حوالے سے واضح کر دوں کہ بہت ساروں کو اللہ اچھے اعمال کا عجر دنیا میں دے دیتا ہے اور بہت ساروں کے لیے اللہ عجر آخرت میں رکھ چھوڑتا ہے انہیں قیامت میں اللہ عطا کرے گا اور اس شان سے عطا کرے گا کہ کسی کی بخشش کا ذریعہ اللہ ان کو بنائے گا اسی لیے علماء کو جنت کے دروازے پر روک دیا جائے گا جانے نہیں دیا جائے گا جب وہ عرض کریں کہ مولا سب جا رہے ہمیں بھی جانے کی اجازت دے تو میرا رب فرمائے گا نہیں آج تم تنہا جنت میں نہیں جاؤ گے دنیا میں اگر کسی نے تم کو وضو کے لیے پانی بھی لا کر دیا ہونا اور وہ اگر گناہ کی وجہ سے جہنمیوں کی لائن میں ہو تو اس کو جہنمیوں کی لائن سے نکالو ہاتھ پکڑو لے کر جنت میں چلے جاؤ تو ان کی پریشانی کو جو دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آخرت میں ان کے ذریعے نجات کا سامان بنا دیا کرتا ہے اب آئیے سمجھنے کی کوشش کریں عملِ صالح وہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے آج کل سچویشن یہ ہے کہ مسلمان بہت سارے یہ کہتے ہیں کہ مولانا نیک کام کرتے ہیں تو پریشانیاں ماز اللہ آتی ہیں مصیبتیں آتی ہیں جب غلط کرتے تھے تو کچھ بھی نہیں تھا نیکی کرنا شروع کیا تو پریشانیاں تھے العیاض باللہ یہاں یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ نیکیاں اپنے ساتھ پریشانی نہیں لاتیں ہماری سوچ بودی بن چکی ہے اور وہ سوچ بودی کیا ہے کہ ہم اپنی نیکی کا بدلہ زمین پر ہی چاہتے ہیں اور آخرت کے لئے ہم کچھ نہیں چاہتے اور اللہ والوں کی سوچ یہ ہوتی وہ نیکی کا بدلہ دنیا میں نہیں بلکہ دنیا کے ساتھ وہ آخرت میں بھی چاہا کرتے تھے تو ان کی زندگی بڑی پور سکون گزرا کرتی تھی خود حضرت امام آزم کو دیکھیں آپ رو رہے تھے داڑی پکڑ کر اور روتے ہوئے کہتے ہیں کیا دنیا کی یہ زندگی ہے جس نے الجھا کے رکھ دیا اور اتنی نیکیاں کرنے کے باوجود بھی کتنی نیکیاں کہ امام آزم کا مزار شریف اس وقت بغداد میں جہاں پر ہے اس جگہ پر امام آزم نے چھ ہزار قرآن مقدس ختم کیے اور کئی سالوں تک امام آزم پوری رات ستون کی طرح کھڑے رہتے ہوئے رات بھر انہوں نے عبادت میں گزاری اب آپ سنیے وہ امام آزم کیا فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی بڑی عجیب زندگی ہے اور پھر یہ کہتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں مجھ سے کوئی ایسی نیکی نہ ہو سکی جس سے میں خدا کو رازی کر سکو آجزی کے تحرماتے ہیں آجزی کے تحرماتے ہیں آجزی کے تحرماتے ہیں آجزی کے تحرماتے ہیں موسیقی